ہلو دوستوں آج ہمارا دیش بھارت بہت ہی برے دور سے گزر رہا ہے لیکن ہمارے جو راجنیتہ ہیں جو پاور میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس کی کوئی چنتہ نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور دنیا بہت آگے نکل رہی ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں کیونکہ ٹھیک ہے سائنس اور ٹیکنالوجی نے کافی پروگریس کیا ہے لیکن ہمارے سوشل سائٹس جو ہیں آج کل اتنا خطرناک دیش میں کھیلا جا رہا ہے اور دیش میں ہی کیا دنیا پہ کھیلا جا رہا ہے اور اس کے قرار ہنسہ نفرت یہ ہے نا یہ بڑھتی جا رہی ہے جہاں تک ہی دوستان کی بات ہے کہتے ہیں سیکنوریزم کا نعرہ دیتے ہیں یا ہندو تو کا نعرہ دیتے ہیں یا اسلام کی باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی پروپن نہیں ہے لیکن اگر من میں اگر آپ کے خلافات ہے تو آپ دھرم کی آر پہ بہت کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں ایک جو کومن مین ہوتا ہے ایک سامان آدمی ہوتا ہے وہاں اپنی روجی روٹی کے لیے سٹرگل کرتا رہتا ہے دن راہ سنگھرش کرتا رہتا ہے کیوں کیونکہ اسے اپنے بیوار کو چلانا ہے اور یہ میڈل کلاس جو ایڈکیٹڈ کلاس ہے یہ لیڈرشپ کا کام کرتا ہے اپر میڈل کلاس جو ہے وہ خاص کر ایسے لوگ لیڈرس ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے منیج کرنا ہے عام آدمی تو بیچارہ اپنی جھگاڑ پہ لگا رہتا ہے کی کیسے اس کی زندگی اچھی ہو لیکن کیا ہو رہا ہے آج کلدیش میں دھرم کے نام پر ہنسہ کا گوم بالا چارو پر دکھائی دے رہا ہے اور دھرم دھرم کی بات جو کرتے ہیں جو دھرم کی باتیں ادھی کرتے ہیں آپ گور کریں دوستو وہ سچے مائنوں میں دھرمی کھوتے نہیں ہیں وہ کیول ایک چوگا پہن لیتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دھرم کی بھابنہ ان میں کھوٹ کھوٹ کر بھائی ہوئی ہے جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے اور دھرم ہمارے بیوہر میں دکھائی دینا چاہیے اور ایک بات اور ہوتی ہے کہ جب انسان ہے تو دھرم ہے جب انسان ہی نہیں ہے تو پھر جو مانتائے لے کر ہم جیتے ہیں اس کا کوئی ارث نہیں رہ جاتا اس لیے جب دھرم کی بات آتی ہے تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ دھرم کا صحیح سندیش کیا ہے وہ اسلام ہو یا ہندود تو ہو یا کرشینٹی ہو کوئی بھی دھرم ہو دنیا کا ہمیں صحیح بات سیکھنا چاہیے اور جتنے بھی دھرم ہمارے سنسار میں آئے ہیں صدیوں پرانے سے چلتے چاہے ہیں اور اس سمیں کا سمجھ کیسا رہا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے ہیں بس کتابوں کی باتیں جو ہوتی ہیں اسی کو مان کے ہم چلتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا یا اتحاس کے پنوں کو ہم پلٹتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ایسی بات رہی ہوگی لیکن آج کے زمانے میں دوستو جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں اور اس کی ویراسط اونچی سنسکرطی کی بات کرتے ہیں تو کس طرح کی سنسکرطی میں آج ہم جی رہے ہیں کیا یا ہماری سنسکرطی ہے یا ہم وکرتی کی دنیا میں آج ہندوستان میں جی رہے ہیں ہماری مانسکتہ اتنی دوشت ہوتی جا رہی ہے دوشت نہیں بھی ہے تو اسے دوشت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے دھرم کے نام پر اور میرا ماننا ہے کہ دھرم کی باتیں تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کی مانتہ ہے میری مانتہ ہے لیکن بات ہے صحیح اور غلط کی پہچاند اگر ہے تو پھر کوئی دکت نہیں ہے لیکن صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرنے میں دھرم کا سہارہ لوگ لیتے ہیں اور اس کے قارن حنصہ اور نفرت دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے ہندوستان بھی اسی حنصہ اسی نفرت کا مارا ہوا ہے جس کے قارن لوگ مارے جا رہے ہیں وہ لوگ نہیں مارے جا رہے ہیں جو اوپر سے حکم چلاتے ہیں بلکہ وہ مارے جاتے ہیں جن کے حب کے اشارے پر جو ہمارے ماسون لوگ ہیں وہ لوگ مارے جاتے ہیں کیونکہ جو لوگ حکم چلاتے ہیں وہ تو اپنے اسی کاملوں میں بیٹھے ہوئے پلاننگ کرتے ہیں کہ اگلا ایکشن ہمارا کیا ہوگا لیکن ہمارے سماج میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کوئی بھی انسان خوش نہیں ہوگا آپ کسی بھی پارٹی کے ہوں آپ BJP کے ہوں کانگریس کے ہوں کمینسٹ کے ہوں ٹی ایم سی کے ہوں جی ڈی او کے ہوں آر جی ڈی کے ہوں ایل جی پی کے ہوں کسی بھی پارٹی کے ہوں لیکن سچائی تو سچائی رہتی ہے اور سچائی کو تو ہم سبوں کو ماننا چاہیے کہ ہاں یہ سچ ہے تو سچ ہے اور یہ رائٹ اور رون کا جو کنسٹ ہے اگر یہ کیل ہو جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ہمارے دیش اندوستان میں اگر صحیح کام ہو تو پھر دھرم کی بات ہی نہیں آتی ہے کیونکہ دھرم کافی پرسنل ہوتا ہے ہر انسان کی اپنی آنستہ ہوتی ہے لیکن اس کو ساماجک بنا کر اور اس کا کھیل کھیلا جا رہا ہے دھرم کو کھیل کے روپے آج کل ہمارے راج نیتا یا کچھ جو آگے بڑھنے والے نیتا ہیں وہ کل رہے ہیں اور یہ ہمارے ساماج کے لیے بہت گھاتک ہے تو اسی لیے صحیح گلت کی پہچان ہونی چاہیے اگر صحیح ہے تو صحیح ہے گلت ہے تو گلت ہے اتنی قوت اتنی طاقت ہونی چاہیے اس بات کو کہنے کے لیے کہ صحیح کیا ہے اور گلت کیا ہے اور جب صحیح بات ہوگی تو پھر دھرم کی بات میں نہیں آنا چاہیے دھرم کی آڑ میں نہیں آنا چاہیے اور گیم کھلنا چاہیے اور جب صحیح ہے تو صحیح ہے چاہے کسی بھی دھرم کے لوگ ہوں وہ اس بات کو مانیں گے کہ نہیں صحیح بات ہو رہی ہے لیکن صحیح کو جب گلت ٹھہرانے کی کوشش کی جاتی ہے یا گلت کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پرابلم وہاں ہوتا ہے اس لئے صحیح اور غلط کی پہچان ہی سبھی دھرموں کا نیچوڑ ہے اور دھرم کی بات ہم نہ کریں کیونکہ یہ ہماری آستھا کا پرتیق ہے اور ہم دیکھیں کہ ہم کتنا ساماجک سربھاؤ لاسکتے ہیں لوگوں میں کتنا محبت اور انسانیت کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں یہ ہماری سچی بھتی ہوگی باقی باتیں تو پھر calculated لگتی ہیں لگتا ہے کوئی اپنا دماغ لگا رہا ہے کہ کیسے ووٹ لینا ہے یا politics میں آگے پڑھنا ہے یا game کھیلنا ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور بھارت کا جو یوبا ورگ ہے وہ بڑا confused سا ہو جا رہا ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ جن لوگوں کو سختہ ملی ہوئی ہے وہ کیا بولتے ہیں انرگل باتیں بولتے رہتے ہیں debates چلتے رہتے ہیں ٹیلیویشن چینلز پہ اور کتنی بار بہت بےہودہ حرکت اور بہت بےہودہ باتیں ہوتی ہیں اور سانہ دیش دیکھتا رہتا ہے ہمارا یوبا ورگ کیا سوستا ہے ہمارے بچے جو ہمارے دیش کے بھاوی موش ہیں وہ کیا سوستے ہیں کہ ہمارے نیتا ایسے ہیں اور اس لئے سماج میں بھی حصہ بڑھتی جا رہی ہے آپ گوھر کریں کہ لوگ جیادہ اگریسیب ہو گئے ہیں جیادہ آکرامت ہو گئے ہیں میں مانتا ہوں یہ آکرامتہ آکرامتہ اسی کارن نہیں ہے بلکہ حوص ہے چیزوں کے پیچھے بہت سا آج کل وستو پرک سامان ہو گیا ہے جس کے پاس جتنا زیادہ سامان ہے اس کو لوگ بڑا اونچہ ماننے لگے ہیں لیکن جو ہمارے مولے ہیں جو ہمارے شاشفت مولے ہیں ان کی طرف بہت کم لوگ ہی دیکھنے والے ہیں اس لئے یہ حوص جو وستو کی حوص جو ہے اس کے قارن لوگ آکرامت ہوتے جا رہے ہیں ہر کوئی میں میں میرا میرا اور میں میں ہی ملجھا ہوا ہے تو میں نے سوچا دوستو اپنی بات کہوں کیونکہ یوٹیوب نے ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سامان لانگری کے لانتے میرا حق جروع بنتا ہے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں تو اس کے ساتھ میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے اتنا سمیں دیا اور میری بات سنی بھنیو بھنیو موسیقی